موسیقی سر اس میں فیس بھی جما کرنی ہے ہم کو موسیقی 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 ایرسترین آواز آرہی میری بہت ہی بڑھی بڑھیاں ٹاپک ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگ الیکٹرو اسٹیٹک فیجکس میں کونسٹ پڑھتے آ رہے ہیں یہ کیا ہے کہ مال لو یہ کوئی ہمارا باکس ہے اور یہ باکس میں ہماری دو روڈ لگی ہیں اور یہ روڈ کے بیچ میں ڈائیلیکٹرک کونسٹینٹ ہمارا فیل ہے ٹھیک ہے نا اب ایک ہمارا پوزیٹیف چارج کری کرے گا ایک نیگٹیف کری کرے گا اب اسی سسٹم میں کیا ہوگا کہ انپوٹ میں ہماری کیا جاتی ہے ایئر انٹروڈیوز کی جاتی ہے ٹھیک ایئر انٹروڈیوز کی جاتی ہے تو یہ جو ایک چیز میں ایسے بھی دکھا رہا ہوں ایسے الیکٹرو اسٹیٹک پریسپٹیٹر میں دھائی سو سے تین سو کے لگ بھگ پلیٹ کا اریجمنٹ ہوتا ہے اور یہ جب ایئر یہاں پہ انٹر کرتی ہے تو ایئر ہے تو اوویس سی بات ہے کہ ایئر پارٹیکل ہے اب ایئر پارٹیکل ہے تو ان کے اوپر کیا ہے کہ چارج ہے اور چارج ہے تو اوویس سی بات ہے کہ پوزیٹیف نیگٹیف کی ہو جائے گا نیگٹیف پوزیٹیف کی ہو جائے گا اور وہی سسٹم ہم نے کیا کریٹ کیا ہے اپنے پریسپٹیٹر میں ہم نے وہی چیز ہم نے سسٹم کریٹ کیا ہے ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو تو ایسے ایئر پارٹیکلز یا ایسے ایئر پلیوٹنٹ کہ جو نیگیٹیو چارج کری کریں گے یا پھر وہ آبیشت ہو کر کے نیگیٹیو چارج دکھائیں گے وہ کہاں جائیں گے اس پہ جائیں گے اور جو پوزیٹیو ہوں گے وہ اس پہ جائیں گے تو کل ملا کر کے کیا ہوگا کہ ایئر میں جو پرابلم ہے جو پلیوٹنٹ ہے وہ کیا ہوں گے یہیں پہ کلیکٹ ہو جائیں گے انہی کے پلیٹ پہ کلیکٹ ہو جائیں گے اور جو فریش یار ہوگی وہ ہماری کیا ہوگی ایکزٹ ہو جائے گی سیمپل سا کانسپٹ ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے نام تھوڑا ہیوی ہو گیا تو لگتا کہ کوئی الگ ٹاپک ہے بات کلیر ہے بیٹا بات کلیر ہو رہی ہے پیٹا کنفرم کرو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بڑھنا پھر سے ایکسپلین کروں یہ ہی تو ہے تو جیسے یہاں پہ یہ ایک ارینجمنٹ ایک کا دکھائے گیا ہے سیکشن ویو دیا گیا ہے ایسے پلیٹ بورٹ ساری لگی ہوتی ہیں اور ایر جب انٹر کرتی ہے ایر جب انٹر کرے گی سپلائی کی جائے گی انرجی کی تو کیا ہوگا یہ اس کو سیگریگیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا جو کلیر ہوگی وہ باہر ہماری ویڈرو ہو جائے گی اور جو پلیوٹینٹ ہیں ڈرٹ ہیں ڈسٹ ہیں یا پھر اور بھی آئین آج چارجز ہیں پارٹیکلز ہیں وہ کیا ہوں گے یہ ہی پہ اسی کے لیئر پہ آکے سیلیکٹ ہو جائیں گے چپک جائیں گے آئی ہوپ کی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے بلکل سیمپل لینگویج میں آتا ہوں اطلاق ایسا ہو گیا ہے آپ کے لیے کہ اگر کچھ بھی آ جائے اس پی کے بارے پہ تو آپ بلینک نہیں جاؤ گئے ایک سیمپل بیسک سا آئیڈیا آپ کو کلیر ہوگیا سیمپل لینگویج میں اس میں بیٹا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فیزکس میں کولام لاؤف اٹریکشن ہے نا 1 upon 2 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square یہ ایک فرمولا آپ نے پڑھا ہوگا حالانک اتنا ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بیسک ہے اس کو پتا ہونا چاہیے بیٹا ٹھیک ہے نا ایک اسٹیٹک کنڈیشن میں الیکٹرون کا مومنٹ کیسے ہوتا ہے اسی کے اوپر پوری کہانی ہے ٹھیک ہے سر لیجی ٹھیک ہے اس پی پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کوشن تو آنا ہی آنا کی بیسک کیا اس کی ڈیفینیشن ہے کیا اس کا ورکنگ کنسیب ہے کیا اس کا ڈائیگرام ہے تو جو سر نے بتایا ہے بلکہ سیمپل لینگویج میں میرے خیال سے آپ بلینک کو چھوڑ ہوگی اس پی پہ کچھ بھی آجائے تھوڑا بہت تو لکھی دو گیا اگر کوئی پڑھنا بھول گیا ہے تو اگر کسی کو یاد نہیں آرہا ہے تو اگر کسی کو یاد نہیں آرہا ہے تو ایک سٹیٹک لیکٹی کا فل ایئر کو پاس کیا گیا جو پولو ٹینٹ ہیں وہ آپ کا سیمز کے ساتھ اپوزٹ چارج کے ساتھ وہ اٹریکٹ ہو گئے اور سیم کے ساتھ وہ ریپیل ہو گئے اور وہ وہاں پہ پلیٹس پہ کلیکٹ ہو گئے سیمپل سا بیسک کنسیپٹ ہے اور ڈائیگرام بھی آپ جروری نہیں ہے ایسا ہیوی سا ڈائیگرام وہ بھی کام کر جائے گا وہ بھی صحیح ہے ایسے ہی کام کر رہا ہے اس کا بیسک آئیڈیا ہے اسے ہی کوئی ڈیوائز بھی کنورٹ کر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوششن جو پوچھا جاتا ہے اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دا پرنسیپل ایس پی ایڈوائنٹیز ڈیساڈوائنٹیج اور اس کا ڈائیگرام ٹھیک ہے پرنسیپل تو آپ سمجھ گئے سر بتا رہے تو ایسی ڈائیگرام بنا کے آپ کو ایکسپلین کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام آپ یہ بھی سیمپل سا اسے ہی بنا سکتے ہو سر والا ہے وہ بھی بنا سکتے ہو دو ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈوائنٹیز ڈیساڈوائنٹیز تھوڑا سا ایک کامپونینٹ لکھ سکتے ہو اس میں کیا کیا ہوتا ہے ہمیں پاور تو چاہیئے ہمیں پلیٹ چاہیئے ہمیں وائر چاہیئے ٹھیک ہے ہائی والٹیز ٹرانسفورم اتنے انسیلیٹر چاہیئے ہوپر ایکٹی فائر اگر آپ یہ تو بک کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے کامپونینٹ وائر چاہیئے تو تین چیزیں تو آپ کو ملی گئی ہے ہے نا پاور پلیٹ ڈسچارج وائر ٹھیک ہے یہ تین چیز تو تین کامپونینٹ تو ہو گئے ایک جنگے سے گیس ان ہوگی ایک جنگے سے آؤٹ ہوگی گیس تو ایک بیسک سا آئیڈیا ایک بیسک سا سٹیکچر آپ کو سنجھ میں آگیا ہے ویسے اگر بک کی لینگویج میں دیکھیں تو یہ لکھا ہوا الیکٹروڈ چاہیئے اتنی پاور سپلائی چاہیئے ہائی وولٹیس ٹرانسپورمر ریکٹی فائر انسولیٹر ہوپر ہوپر وہ جنگہ ہوتی ہے جہاں پر کلیکٹ ہوتے ہیں ہوپر آپ کو کئی بار سننے ہمائے گا کوئی بھی آپ کا فلٹر ڈیوائز ہے جو ارکو فلٹر کر رہا ہے خاص کر پارٹیکلز کے لیے گیس کے لیے خاص کر پارٹیکلز کے لیے وہاں پر ہر جنگہ ہوپرز کا نام آپ کو سنائی دے گا جہاں پر ہوپرز کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں اور اس کو ریموو کر لے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایکو ڈیگرام دیا ہوا ہے جس میں کچھ کنٹرول کچھ ڈیوائز ہائی وہ جو کمپوننٹ بتائیں اسی چیز کو بتائیں گے لیکن سیمپل سا ڈیگرام وہ یہی ہے کہ ڈسٹ یہاں سے گیا اور آپ کلین ایر یہاں سے نکلی اور یہ پلیٹ ہے یا ڈیس چارج یا سٹیٹک الیکٹر سٹیٹک جہاں پر ہمارے پارٹیکلز اپوزیٹ ڈسچارج کے ساتھ اپوزیٹ چارج کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گے اور سیم چارج کے ساتھ ریپیل ہوں گے اس سے پہلے اس ڈیوائز کو جو پاور دی جائے گی وہ سسٹم یہاں پر یہ بنایا گیا ہے ٹھیک این کی تھوڑا تھوڑی ڈیفنیز ڈی مطلب ایک بار یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو ایکسپین گیا کہ بیس ٹھیک 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 موسیقی 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 اور ہر کوئی لکھتا بھی ہے فیکلٹی آپ کے پاس نہیں جائے گی آپ کا گائیڈ آپ کے پاس نہیں جائے گا آپ کو خود جاگے وٹسپ گروپ بنانا ہے ڈسکس کرنا ہے بات کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے کوئی ڈاؤڈ تو بتاؤ میرے کو ہاں بتاؤ بولو بھی ہیلو کے آگے بولو ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ گوڈ مورنگ بس گوڈ مورنگ کے لئے مائک اپنگ گرتے ہو تم میں کچھ بول لیا کرو کچھ دنکا سوال پوچھ لیا کرو اچھا یہ بتاؤ ERP پر آپ اپنے ٹرنس دیکھ پا رہے ہو سبھی نو سر نہیں دیکھ پا رہے ٹھیک ہے جو میں اٹننس بھیجتے ہیں اس دن وٹسپ پہ وہ کیول نومبر کیتی اور آج بھی میں نومبر کے آج بھی بھیجتا ہوں تو میں نومبر کے کتنی اٹننس ہو گئی ہے اور اٹننس بلکل صحیح سے رکھیں اپنے سبھی سر ایوہ کوشن ہاں بتاؤ آگے بولی آگے سر ہم نے پھلے سیمیسٹر میں ہم نے بیک کے فوم بھرے تو سر اس بار بھی کوئی کرنا پڑے گا اب موٹ کر لو موٹ کلا بول کے موٹ کر لو پھلے سیمیسٹر میں تم نے بیک کے فوم بھرے کون سیمیسٹر کے لیے سر وہ جو سیمیسٹر کے ایکزاب دیا اسی کو بڑھوں گا اچھا آپ کی بار بھرے نہیں بڑھ جائیں گے ایسا کوئی نوٹس تو آیا ہے آیا ہوگا آپ کے پاس میل میں پوچھ لیتا ہوں یہاں پر ریشتر میں ایسا کچھ آیا ہے تو بتا دوں آپ کو چھیکیا ہے ریشتر میں یہ گیا رہا تھا پیسے تو بیسٹ ہوگے نا سر کونسے اچھا پہلے بھر چکے ہو نا فوم ویسٹ تو کچھ نہیں ہوگا ویسٹ تو نہیں ہوگا بھر چکے ہوگا تو وہی ساید کاؤنٹ ہوگا ایسا انفرمیشن میں کو پوچھنی پڑے گے نا اس کا میرے کو بھی آئیڈیا نہیں ہے اوکی سر اوکی اوکی اور بھر تیسٹ بہت سارے سٹوڈنٹ نے ابھی بھی نہیں دیا تھا جو تیسٹ ہوگا تھا بتایا ہوا ہے میں نے کہ بھئی انٹرنل مارکس میں کوئیز کے مارکس ایڈ ہوتے ہیں اٹینڈنس کے مارکس بھی ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بوند بوند سے ساگر بڑھتا ہے بھلی ویٹ ایج کم ہو یا جاد ہو کوئیز دینے میں کیا جا رہا ہے کچھ تو بلکل بیسٹ سے کوشن ہوتے ہیں پاس تو ہوئی جاؤ گے کوئیز دھوگے تو ایک سدھانت سنگھ ہے پتہ نہیں اسے کونسی جلدی رہتی ہے آیا ہے سدھانت سنگھ سدھانت جب بولنا ہے سدھانت مائک اوپن کرو ہو گئی نہیں ہے پتہ ہوں جس کا یہ ارون سکلا بھی ابھی تک نہیں بولا ہے پتہ نہیں کونسی جلدی رہتی ہے سدھانت کو سب سے پہلے پیپس کیوز سمیٹ کرتا ہے چھے نمبر پانچ نمبر آتے ہیں تیسن سے سر میرا تو سول آتے ہیں سر کس کے کون بول رہا ہے میرے سر میرے تو تمہارے پوچھے ہیں میں نے سولہ بہت زیادہ ہیں آتے خوش ہو رہے ہو آتے گھنٹے پہلے پیپس سمیٹ کر گیا میرے کو ویٹسپ کر رہے ہو میں نے سمیٹ کر دیا سر سمیٹ پانچ دس من پہلے کیا کرو پہلے ڈھنگ سر تیکھ لیا کرو سارے کو سنسے سے پڑھ لیا کرو سر میں چیٹی نہیں کرتا سر اچھا ورسپ کرتے ہیں میں سب کی کہنے سکتا سر کوئی نہیں کرتا چٹیں اچھا یہ ارون سکلا کا ایک نمبر میرے کو بھیجنا ٹھیک ہے کسی کے پاس بھی ہو تو یا بھی بھی نہیں بول رہا ہے اور صدحانت کیا ہے یہ صدحانت کا بھی نمبر بھیجنا ہے کسی کے پاس ہو تو اور ایکزام فارم تین چیزیں یاد رکھنا ارون سکلا کا نمبر صدحانت کا نمبر ایکزام فارم بھرنا ہے اپنا پوجر کا گروپ بنانا ہے ورسپ پہ اور اپنے گائیڈ کو ایڈ کر کے اس سے چیزیں سٹارٹ کرنی کیونکہ سب سے پہلے آپ کو رسرچ پیپر پڑھنے ہوں گے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ان کے اوپر پیپٹ ہوتی ہے رسرچ پیپر کا جو لٹریچر رویو ہوتا ہے تو کیسے کیسے ہونا ہے سٹارٹ کر دو ایک دم سے آ جائے گا پھر سر پہ ایک ایک آدھا آدھا پیچ ہی پڑھو گے رسرچ پیپر پڑھنا اور سمجھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے اگر ایک رسرچ پیپر آپ نے لیا اسے دھنک سے پڑھنا ہے تو دھنک سے پڑھنے کے لیے اگر آپ آدھا پیچ بھی پڑھو گے دن میں سمجھو گے اسے تو بہت ایزلی ہو جائے گا پندرہ بیس میٹ بھی دھو گے ٹھیک ہے تو چلو اس کو ہم کرتے ہیں کلاس کو بتاؤ میں نے ایک نوٹس دیکھا تھا جس میں یہ تک ہمارے جو ایکزام ہوتے ہیں وہ فروری کے آس پاس ہوں گے میں نے بھی دیکھا ہے ہماری کلاسے کیونکہ کلاس کھٹم ہو جائے گا تو کلاسے بھی بند ہو جائیں گی دیکھو ابھی اس پہ تو کوئی ڈیسیزن کچھ بات ہی نہیں ہوئی میں بھی سوچ ہی رہا ہوں اس پہ کیونکہ کلاس 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 کھٹم ہو گیا اور ابھی تو بہت مہین نہیں ہے ابھی جنوری پڑھا ہے پورا دسمبر پڑھا ہے نومبر بھی پڑھا ہے کیا ہوگا دوبارہ سے کلاس ٹوٹوں گے ابھی یہ تو تو مینجمنٹ ڈیسیزن لے گا کیا لینا ہے پر مجھے لگتا ہے کلاسے دوبارہ سے ہوں گی سروع سے سلیبس ہوگا فیزیکل کلاس سٹارٹ ہوں گی سایت ایسا مجھے لگ رہا ہے پوری نمبر تو سر ہمارے جب پی وی ہے وہ بھی آف لائن ہوگے پی وی کا ابھی تو لگتا نہیں آف لائن ہی ہوں گی میں بھی آن لائن سوری آن لائن ہی ہوں گی ابھی کچھ ایسی انفرمیشن نہیں آئی یہ ابھی دیوالی کے بعد ترنت آئے گی سر فیزیکل کلاسس کا کیا سین فیزیکل کلاسس کا میبھی آیا ہے کہ ٹونٹی فور نوبر سے سٹارٹ ہوں گی وہ تو وال انڈیا بیس ہوگا نا سر ہاں اس میں آن لائن اور آف لائن دونوں ہوں گی اس میں آپ کو مطلب آپ کے اوپر تو سر اگر مان لیا کچھ بچوں نے آف لائن کر لیا کچھ آن لائن تو آپ دو دو بار پڑھاؤ گے میں بھی اس چیز میں وہ ہوں آفی کی کیسے ہوگا دو دو میں کیسے پڑھاؤں گا ایک تو لیا نہیں جاتا دو دو کیسے ہوگا ہے نا کیسے پوسیبل ہو سکتا کیسے ٹائم ٹیبل بنے گا سب پہ چرچہ اور میٹنگ ہو نہیں ہے باقی ہو جائے گی تو میں جیسی میرے کو انفرمیشن جو ہی ملے گی آپ کو بتا دوں گا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کیسے ہوگا ابھی نوٹیس آئے رہے دن پہلے تھر سامسٹر کے تو مارچوں پہ پہ رہے ہیں بتاو مارچوں پہ پہ رہے ہیں سلیبس ختم ہو گیا تین مہینے پورا سامسٹری بچائے دوبارہ سے سلیبس ہوگا کیا ہوگا دیوالی کے بعد ہی آپ کو پروپر انفرمیشن ملے گی کہ دیوالی کے ترنت بعد پہ رہنا پیوی پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا پتل جائے گا دیوالی کے بعد دن ہی کتنے بچیں گے میں ایک تین دن اس ویک میں اور نیکس ویک میں ایک ویک دیکھو اگر کسی بھی آف لائن کے لیے فیزیکل کلاس ہونے تو اس سے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پندر دن پہلے نوٹیس نکلنا چاہیے ہے نا اور ابھی تک نہیں نکلایا تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ کی پیوی بھی آن لائن ہوں گے ہے نا کوئی بھی نوٹیس ایسے نہیں آئے گا یا تو ڈیلے ہوگا یا آن لائن ہوں گے کیونکہ ایسا بلکل نہیں ہوگا ہاں ایسا بلکل نہیں ہوگا کی آن لائن آپ کو دو دن پہلے بتایا جائے رہا کہ آ کے اگزام دے دو کولیج میں ایسا تو نہیں ہوگا تو یہ چیز لگ رہے ہیں کیونکہ جینوری پورا ہے دسمبر پورا ہے ہاں کیونکہ نوٹیس ابھی آیا ہے نا اور یہ پیوئی کی ڈیٹ تو پہلے سے ہماری ڈیفائن ہو گئی تھی کلینڈر میں اور نوٹیس ابھی آیا ایسا بلکل سیمسٹر کا تو می بھی ڈیلے ہو لیکن آپ پڑھتے رہیے تو یہ آئے رکھیوٹ خاص کر اس سبجیکٹ کو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے اچھی کلاسیں نہیں ہو پائیں اور اس کی بکس بھی نہیں ہے تو جو بیسک بیسک سے ٹاپک سے گوگل پہ سرچ کر کے یا جو پی پی ٹی سلائیڈ بھیجی ہوئی ہے یا اس پہ پڑھ لو اس کو جو اس میں جو بکس لکھی ہوئی ہے نا سلی بس میں رائٹرز کی لکھی ہوئی ہے باہر کے رائٹرز کی اس میں بہت ڈیپ لی اور بہت بڑا دیا ہوا ہے ایک ایک چیز کے اوپر پورا پورا چیپٹر اس پی کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے پوری اس میں کیمسٹری ہم اس کے سم ملا دی ہے انہوں نے تو اب اتنا تو پڑھنا نہیں ہے اس کے ایک ایٹوی کا جو پریویس سر کوشن پیپر اس کے اکورڈنگ آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے سر ایک چیز اور پچھ نہیں سر دیوالی سر کولیجز ابھی دیکھو ایسا کچھ ہے نہیں چوبیس نومبر کو بولا گیا ہے کہ فیزیکل کلاس ہوں گے اس میں بچے کے اوپر ہے اس کے پیرنٹس کے اوپر ہیں بھیجتے نہیں بھیجتے جو بچے آئیں گے ان کی فیزیکل کلاس ہوگی جو نہیں آئیں گے ان کی آن لائن کلاس ہوں گی سر یہ ابھی کلیر نہیں ہے کچھ بھی ہاں جو ہماری انکیوٹی کی کلاسز ہوتی تھی وہ کچھ تو وہ تب ہوتی تھی بارہ بجے تک مطلب جو ہماری کلاسز کے ساتھ ہوتی نہیں پر کچھ ہوتی تھی ایک بجے سے تو سر ان کی کی اٹینڈنس کیوں نہیں لگتی ہے میں بتا رہا ہوں میں اپنا بتا رہا ہوں جب تمہاری انکیوٹی کی ہو رہی تھی کلاسز اس ٹائم پر میرے پاس لیپ ٹاپ نہ کچھ تا تو اٹینڈنس میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے آپ کی پر میں نے بھی ایر پی پر اپلوڈ نہیں کی ہے نہیں سر وہ والی نہیں سنو ہوتی تھی نیلم میں لوں گا اٹینڈنس اور یہ بھی بول دوں گا ان سے کی مہم یہ اٹینڈنس سبھی ٹیچرز کو بھیج دو جو جو سبجک پڑھاتے تھے اس ٹائم پر سب ان بچوں کے اٹینڈنس چڑھا دیں گا نہیں سر باگی سب سے چڑھا دی پر میں وہ والی نہیں کہہ رہا ہوں وہ تو کلاس کے ٹائم پر لگتی تھی اچھا کلاس کے بات بھی لگتی تھی وہ بھی کاؤنٹ ہونی چاہی ایسا کچھ کہہ رہا تھے نا اچھا میں بات کر لوں انہی لہ میں آنی رہی ہیں جیسی بات تھی میں ان سے لینی بھی ہے میرے کو اٹینڈنس تو میں بات کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے بارہ بات ہوتی تھی نا ہونی ملنی تو چیئے اٹینڈنس ایسا صحیح بات ہے آس لگ بات تیس کے سپاس ہوں گی اٹینڈنس کو کیونکہ بارہ سے تین بجے تک لگتی تھی تو ایسا ہو ہے نا جو بچے اس میں تے ان میں سے تم تو میسج کر دیتے مجھ لگے آف لائن فلاس چال ہوں گی تو سر سر دو بول دیں کہ آن لائن میں ہم نے اتینڈنس کر رہی ہے کہ